بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام خوشی محمد ہے میں ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کا ہی کام کیا ہے مختلف لیولز کو اس وقت میں ورچول یونیورسٹی میں کلاسیں لے رہا ہوں انگلیش کی اور ایک پبلشر کے ساتھ انگلیش ٹیسٹ بورس لکھ رہا ہوں مختلف لیولز کے لیے آج کا لیسن ہے ڈکشنری کے متعلق یہ 001 انگلیش میں چپٹر نمبر نائن ہے اور 101 میں چپٹر نمبر 1 ہے ڈکشنری کئی قسم کی ہوتی ہیں ایبریجڈ ان ایبریجڈ ہسٹاریکل سائنس وغیرہ کی ڈکشنری میں ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں سپیلنگوں کا پتہ چلتا ہے یہ ایک نوہ ویبسٹر ڈکشنری ہے جو 1828 میں یہ بنائی گئی تھی بہت اچھی ڈکشنری سمجھی جاتی ہے اور بھی ہیں ڈکشنری میں تو ڈکشنری میں کیا چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو سپیلنگز بتاتی ہے ڈکشنری ہمیں کسی بھی لفظ کے سپیلنگ بتاتی ہے اب فرض کریں کلر ہے سپیلنگ اس کے C-O-L-O-R اور C-O-L-O-U-R ڈکشنری بتاتی ہے کہ C-O-L-O-R والے سپیلنگ American English کے ہیں اور C-O-L-O-U-R British English کے ہیں اسی طرح سینٹر C-E-N-T-E-R American سپیلنگز ہیں اور C-E-N-T-R-E British English کے سپیلنگز ہیں دو اور مثالیں بھی ہیں ہیومر اور ہیومور ہیومر رومر اور رومر تو یہ سپیلنگ ڈیفرنس ہیں تو دکشنری بتاتی ہے سپیلنگ سب سے پہلے اور سپیلنگز جو ہیں وہ عام طور پر ان کی ناس سی لیبلز الہدہ الہدہ کر کے بعد لکھے ہوتے ہیں دکشنری میں تو سیلیبی فیکیشن بتاتی ہے مثال ہے پرو نانس ایشن ایک لفظ ہے لیکن ڈکشنری میں بہت سی ڈکشنری میں اس طرح لکھا ہوگا پی آر ایک ڈاٹ ہے پرو یہ ایک سی لیبل ہے نان دوسرا سی اے ٹی آئی او این کا شن پرو نن سی ای شن تو ڈکشنری بتا رہی ہے کہ اس میں پانچ سی لیبلز ہیں سی لیبلز کا پتہ ہو تو ہمیں اس لفظ کی پرو نن سی ایشن آسان ہو جاتی ہے تو پرو نن سی بتاتی ہے تو ڈکشنری ہمیں پرو نن سی بتاتی ہے سی لیبلز بتاتی ہے اور شروع کے بیجز میں ابریویییشن بتا رہی ہوتی ہے لفظ کے آگے مختصر سے حروف میں ڈکشنری پارس آف سپیچ بتاتی جائے تو ڈکشنری لفظ کے آگے بریکٹ میں یہ حروف لکھے ہوتے ہیں n اس کا مطلب ہے noun ہے یہ v verb ہے a dj adjective اسی طرح adverb pronoun preposition conjunction اور interjection یعنی ڈکشٹری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ لفظ کون سا پارٹ آف سپیچ ہے اس کے بعد ڈکشٹری یہ بھی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ کس حرف پر یا کس سی لیبل پر ہم نے زور دینا ہے وہ ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے اسے stress mark کہتے ہیں اکثر لوگ origin پڑ رہے ہوتے ہیں جب کہ یہ o کے اوپر یہ stress mark ہوتا ہے تو origin غلط ہو جائے origin origin تو یہ ڈکشٹری بتاتی ہے کہ کسی لاز کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے ڈکشٹری یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کس زبان سے انگلیش لینگویج میں آیا ہے مثلا ل لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے لاتینی زبان لاتن جی آر کا مطلب گریق ایف آر فرنچ اسی طرح اگر ٹوبیکو لکھا ہو تو ممکن ہے اس کے آگے ہندی یا اردو لکھا ہوا ہو اس کے بعد ڈکشنری ہمیں لفظوں کے معنی بتاتی ہے میننگز اور میننگز میں واضح کرنے کے لیے میننگز وہ لفظ کی ایکسپلینیشن بھی بتاتی ہے ڈیفنیشن بھی بتاتی ہے مثلا لفظ پلے اس کے ممکن سات آٹھ معنی ڈکشنی میں لکھے ہوں اور اچھی ڈکشنیاں جو ہیں وہ مختلف انداز میں لفظ پلے کو جملے میں استعمال کر کے بھی دکھا رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ چند مخفف حروف ہیں بی آر یعنی مثلا یہ کلر لفظ ہے سی او ایل او یو آر تو ڈکشنی بتا رہے ہیں آگے لکھا ہوگا بی آر یہ لفظ کے آگے بی آر لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ بریٹش انگلیش ہے اے ایم لکھا ہے تو امریکن انگلیش ہے سی او ایل آر کے بعد اے ایم لکھا ہوگا اسی طرح ایف ایم ایل فارمل لینگویج ہے ان فارمل لینگویج ہے کولوکویل ہے کولوکویل ہے پلورل ہے پویٹک ہے سلینگ ہے یہ ڈکسٹری ہمیں بتا رہی ہوتی ہے معنی کے ساتھ ہی وہ ہمیں سینونیم اور انٹونیم بھی بتاتی ہے سینونیم یعنی سیمیلر قسم کے اسی طرح کے اور معنی اور انٹونیم سا اوپوزیٹ بھی نہیں سا ڈکسٹری میں ہمیں بہت سے فارن ورڈز بھی مل جاتے ہیں مثلا ایٹس ایٹال کودی ٹیڈ پیرسے کیفے کیفے فرنچ ورڈ ہے اور ای کے اوپر سٹریس مارک ہے فرنچ ورڈز میں جس حرف کے اوپر سٹریس مارک ہو اس کی الہدہ سے پروننسی ایشن ہوتی ہے اس کے بعد ایکسٹرا انفرمویشن ہوتی ہے دیکشنری میں جنرل قسم کی بعض اوقات لوگوں کے متعلق پرسنز پلیسز کے متعلق کنٹریز کے متعلق اس طرح کی جنرل انفرمیشن ہوتی ہے ہر دیکشنری میں نہیں لیکن اکثر دیکشنری میں یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکشنری میں الفاظ الفی آرڈر میں ہوتے ہیں اے بی سی ڈی کے حساب سے اب فرض کریں ایس سے شروع ہونے والے کوئی الفاظ جو ہیں کوئی بیس صفوں پر ہیں تو دیکشنری کے بائیں پیج کے اوپر بائیں جانب کوئی لفظ لکھا ہوگا وہ گائیڈ ورڈ ہے اور اس کے بعد نیکس رائٹ ہینڈ پیج پر دائیں جانب گائیڈ ورڈ لکھے ہوتے ہیں اس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ جو لفظ ہمیں ہم سی انہی دو پیج پر ہوگا تو یہ تھا دیکشنری کے متعلق یہ 101 انگلیش کے پہلے لیسن میں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد دو کہانیا لکھی ہوئی ہیں وہ سٹیڈرس نے خود سے پڑھ نی ہیں ان کی ایکسر سائز بھی سٹیڈرن نے خود ہی کرنی ہیں اس الفاظ شاید ہوں لیجنڈ یہ ایک سٹوری ہوتی ہے ہسٹاریکل قسم کی ہوتی ہے لیکن آثنٹیکیٹڈ نہیں ہوتی ہے یعنی ضروری نہیں کہ وہ سچی کہانی ہو دوسری کہانی میتھ ہے میتھ بھی کوئی ٹریڈیشنل قسم کی کہانی ہوتی ہے ہسٹاریکل ہوتی ہے سپر نیچرل بینگز ہوتی ہیں سپر نیچرل ایوینٹس ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ سچی کہانیاں ہوں کچھ سچی ہوتی ہیں کچھ کہانیاں بیان کرنے والوں نے اس میں اضافہ کیا ہوتا ہے یہ آج کا لیسن تھا بہت شکریہ خدا آبیس